ایک شخص گوشت کو فریض کرنے والے کرخانے میں کام کرتا تھا ایک دفعہ کرخانہ بند ہونے سے پہلے اکیلا گوشت کو فریض کرنے والے حصے میں چکر لگانے گیا تو غلطی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ اندر برف والے حصے میں فنس گیا چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ کروں کو جا رہے تھے کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ وہ اندر فنس گیا ہے وہ سمجھ گیا کہ دو یا تین گھنٹوں بعد اس کا بدن برف بن جائے گا اب جب موت یقینی نظر آنے لگی تو خدا کو یاد کرنے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور خدا سے کہا کہ اے یونس کو مچھلی کی پیٹ اور یوسف کو جیل سے رہائی دلانے والے اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک کام بھی فقط تیری خوشنودی کے لیے انجام دیا ہے تو اس کے صدقے مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما وعدہ کرتا ہوں اس کو مرتے دم تک انجام دیتا رہوں گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ایک یا دو گھنٹی ہی گزرے تھے کہ اچانک سردخانے کا دروازہ کھلا چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اور اس شخص کو اٹھا کر باہر نکالا اور گرم ہیٹر کے پاس لے آیا جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم کیسے وہاں آئے چوکیدار بولا کہ جناب مجھے بیس سال ہو چکے ہیں اس کرخانے میں کام کرتے ہوئی ہر روز سینکڑوں مزدور اور آفیسر کرخانے میں آتے اور جاتے ہیں لیکن تم ان چند افراد میں سے ہو جو جب بھی کرخانے میں داخل ہوتے ہو تو مجھے مسکرا کر سلام کرتے اور احوال پرسی کرتے ہو اور نکلتے ہوئے آپ کا خدا حافظ کرنا میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے جبکہ اکثر لوگ میرے پاس یوں گزر جاتے ہیں کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں جبکہ تم وہ شخص ہو جس کے نزدیک میرا بھی کوئی وجود ہے آج بھی گزشتہ دنوں کی طرح میں نے آپ کا سلام تو سنا لیکن خدا حافظ کہنے کے لئے منتظر رہا جب زیادہ دیر ہوگی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو وہ شخص حیران ہو گیا کہ کسی کو سلام کرنے اور خدا حافظ کہنے جیسے چھوٹے سے کام کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقا موسیقی